بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم امیرز اس میرے کے ساتھ کہ آپ سب خیر رہی ہے سب سے پہلے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کی تین ہی دنی آئے گی مشکلہ جو آسان پر میں ہوتا ہے اس وقت ہم لوگ راجبول ڈیری اینڈ ملک شیک پہ ہمارے ساتھ ہیں یہاں پہ راجبول ڈیری اینڈ ملک شیک کے آنر محمد فاد صاحب اسلام علیکم فاد صاحب فاد صاحب یہ راجبول ڈیری اینڈ ملک شیک جو کب سے چل رہا ہے یہ تقریباً بیسے ہمارا کام تو دھوٹ کا بہت پرانا ہے لیکن یہ دکان ہماری تقریباً یہ والی دکان جو ہے اور بھی شاپس ہیں ہمارے پر یہ دکان جو ہے ہماری تقریباً دوہزار اٹھارہ کے نومبر میں اوپن گئی گئی ہم لگا شکر ہے باقی سب معاملات تو یہاں پہ آپ کیا کیا چیز بنا رہے ہیں ہم لوگ یہاں پہ ہمارا بیسے بیسک دھوٹ کا کام ہے اس کے ساتھ ساتھ ملک شیک وغیرہ کا کام بھی ہے پھر ہم نے یہ بیسے کا کام بڑھایا ہے ابھی تو یہ ہمارے آرڈر پہ بھی چلتے ہیں جیسے لوگ کھانے بھی آتے ہیں چھوٹا مطلب شیٹنگ پہ جو کھاتا ہے بندہ وہ بھی کھاتے ہیں آرڈر بھی ہوتے ہیں ہمارے جیسے کہ لبے شیری ہے پرستہ ربڑی ہے سادہ ربڑی ہے کھیر لچھا ربڑی ہے اور وہ کھیر ربڑی ہے جس طرح کی ہمارے آئٹم ہیں یعنی کہ دودھ سے مطلقہ ہی آپ کی تمام آئٹم ہیں سارے پروڈکٹ جو ہمارے دودھ سے مطالقہ ہوتے ہیں وہ یہ بھی ہوتا ہے دودھ کے جتنے بھی تقریباً آئٹم ہوتے ہیں تو یہ الحمدللہ یہاں پہ جتنی بھی تقریباً آئٹم تیار کی جاری ہیں وہ سبھی دودھ کی ہیں اور ہم آپ کو سب سے یہاں کی سپیشل آئٹم ہیں وہ ہے یہ ربڑی اس کی مکمل ریسپی جو آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں گے اور اس کے علاوہ یہاں پہ کیا کیا تیار ہو رہا ہے وہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں تو چلیئے شروع کرتے ہیں دودھ سے ربڑی تیار کرنے کے لئے کڑائی میں دودھ ڈال دی ہے اور ربڑی جو یہاں وہ گیارہ کلو دودھ سے تیار کی جاری ہے کڑائی میں دودھ ڈالنے کے بعد کڑائی میں چمچ جو آپ میں سلسل چلاتے رہیں گے کیونکہ اگر اسے ایک لمحے کے لئے بھی چھوڑیں گے تو دودھ جو آپ نیچے لگنا شروع ہو جائے گا اور جلنا شروع ہو جائے گا نیچے سے دودھ میں اُبال آنے تک کڑائی میں چمچ جو ہم سلسل چلانا پڑتا ہے اور ربڑی جو ہے وہ صرف بینس کے دودھ سے تیار کی جاتے ہیں گائے کے دودھ سے ربڑی تیار نہیں ہوتے ہیں یہ جہاں پہ تیار ہو رہا ہے جی کاجو ملک شک ملک شک کے لئے کاجو جو وہ جگ میں ڈال دی ہیں کاجو اسا جگ میں ڈال لیں گے ربڑی دودھ ساتھ میں ڈال لیں گے تھوڑی سی چینی اور تھوڑی سی ڈال لیں گے برف اور ابھی ڈال لیں گے دودھ فریش دودھ اور یہ یہاں پہ تیار ہو رہی ہے نمکین لسی برف اگرہ اور دیو اگرہ ڈال کے جو مچین کے اوپر رکھتی ہے یہاں پہ کاجو ملک شک تیار ہو رہا ہے یہ نمکین لسی جار ہو رہی ہے بلیں جی کاجو ملک شک جو وہ تیار ہو گیا ماشاءاللہ فہوڑی دوردست گاڑا سا اور مزدار سا دودھ میں اُبال لانا شروع ہو گیا اور ابھی اس پہ چمچ جائے وہ آہستہ چلائیں گے زیادہ چمچ نہیں چلائیں گے دودھ میں ابھی اُبال جوہاں پورے جوش کے ساتھ آ رہا ہے اور جس جگہ پہ صرف اُبال آ رہا ہے وہیں پہ چمچ چلائیں گے جس کے علاوہ دودھ میں چمچ نہیں چلانا کہیں گے دودھ میں سرف جس جگہ پہ اُبال آ رہا ہے کہ پہ چمچ چلانا ہے دودھ کے اوپر جو بلائی آ رہی ہے اس کو نہیں چھڑنا کیونکہ یہ سائیڈ پہ لگتی جائے گی اور اس آسدہ آسدہ جو مضبوط ہوتی جائے گی ماشاءاللہ کافی موٹی تیہ بلائی کی بنتی جا رہی ہے اس کے اوپر ماشاءاللہ ماشاءاللہ چیک کریں جس قدر دودھ جو اگل رہا ہے اسی طرح بلائی جو ساتھ ساتھ بنارے میں جمع ہوتی جا رہی ہے اور دودھ جو ایسا ایسا گھاڑا ہوتا جا رہا ہے ملائی جو اوپر تیہ بنتی جا رہی ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ دودھ جو اگل اگل کے تقریباً دیارہ کلو میسے تین چار کلو کے قریب رہا گیا ہے اور ملائی کے لچھے جو اگر دودھ جو بہتی زبردست بن رہے ہیں ماشاءاللہ کڑائی میں دودھ کمی رہ گیا اور چولا نیچے سے ہلکا کر دی ہے اب یہ ہلکی آنچ میں دودھ کو پکائیں گے کبری پیار کرتے ہوئے جو سب سے ملدار چیز اس میں لگ رہی ہے وہ دودھ کے گاڑے ہونے کے ساتھ ساتھ جو اس کی ملائی بلائی جو اوپر آرہی ہے اور اس کے لچے تیار ہو رہے ہیں ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت اور ملدار سے لگ رہے ہیں دہی تیار ہو رہے ہیں ماشاءاللہ بہت ہی ساف سسرے ورتانہ بہت ہی ساف سسرے سے فریم میں لگ رہے ہیں اور دو فریم میں دہی تیار ہو رہے ہیں کڑائی میں دودھ جو ہو تقریباً ایک ڈیٹھ کلو کے قریب رہ گیا ہے اور ملائی چیک کریں ماشاءاللہ بہت ہی زبردست سی اس کے اردگرد جمع ہو گئی ہے سپیشل مزیدار سے اور خالص قسم کی روڑی جو یہاں پہ تیار ہو رہی ہے روڑی کے اوپر جتنی محنت ہوتی ہے اتنی یہ مزیدار سے تیار ہوتی ہے کیونکہ روڑی کو تیار کرتے ہیں اس میں سے چمج جوہو نہیں روکا جا سکتا ہے اگر چمج روک دیں گے تو ذائقہ جوہو تبدیل ہو جائے گا اگر دودھ نیچے لگ جائے گا تو یہ سکونے پہ چیک کریں ماشاءاللہ ملائی جوہو کس قدر پھول کے اوپر آ رہی ہے اور بہت ہی زبردست سی ملائی جوہو اس کے اوپر تیہ کی شکل میں جم گئی ہے اور لچوں کی شکل میں بن گئی ہے اوپر تو ماشاءاللہ ماشاءاللہ روڑی جوہو تیاری کے بلکل آخری مراحل میں ہے چیک کریں ملائی جوہو کناروں پہ ہو گئی ہے اور درمیان سے دور جوہو بلکل خوڑا سا رہ گئے ہیں ابھی نیچے سے کڑائی جوہو نظر آنا شروع ہو گئی ہے چولا جوہو مزید ہلکا کر دیا ہے ابھی روڑی میں ساتھ دودھ کے شامل کر لیے تھوڑی سی چینی اور گیارہ کلو دودھ کی روڑی تیار کی اس میں چار سو گرام پہ کریم پریف چینی جوہو ڈالی جائے ہیں دودھ جوہو ویسے بھی گھڑا ہوتے 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 میٹھا ہو جاتا ہے اس لیے اس میں کمی چینی جوہو استعمال کی جاتی ہے روڑی کے لیے ملائی کو بھی نہیں چھڑیں گے پہلے چینی کو جوہو حل کر لیں گے چینی جوہو چینی نویک کمی چیش کمی چیش چینی جوہو چینی نویک کمی چینی چینی دودھ کے ساتھ حل ہو گئی ہے اور دودھ جو ہے وہ زبردست گاڑا سا ہو گیا مگر ابھی تک اردگر جو ملائی کٹھی کیا اس کو نیچے اڑا گیا کڑائی کے نیچے سے چولہ بند کر دی ہے تو ماشاءاللہ ماشاءاللہ ربڑی جو تیاری کے بلکل آخری مراحل میں چیک کریں ماشاءاللہ خوشبو جو اب وہ بہت ہی مزے کی اٹھ رہی ہے اس میں سے مجھے امید ہے کہ آپ کو ویڈیو دیکھتے ہیں آپ کے موہ میں پانی آنا شروع مگر جو یہاں پہ خوشبو اٹھ رہی ہے اس کا تو کیا ہی مزہ ہے وہ تو الفاظ میں جو بیان نہیں کی جا سکتی ابھی ربڑی کو کڑائی میں سے نکال لیں گے اور کڑائی میں سے نکالنے کے بعد یہ فریمیں ڈال لیں گے ملائی کو جو یہاں پہ بھی ہلایا نہیں جا رہا بلکل آرام آرام کے ساتھ جب وہ اٹھائی جا رہی ہے پیار کے ساتھ ماشاءاللہ بہت ہی زبردست قسم کی روڑی جو تیار ہوئی ہے تو لیں جی الحمدللہ ربڑی جو تیاروں کے ٹری میں آگئی ہے تو جو ربڑی کی ریسپی آپ نے دیکھ کی ہے اس کے لیے ہمارے ساتھ میں تیاری کے لیے اسگر علی صاحب اور اسگر علی صاحب سے ہم پوچھ لیتے ہیں کہ اس کے بعد بھی اس پہ کوئی پرسس ہوگا یا یہیں تک اس انڈ ہو گئی ہے اسگر صاحب اس کے بعد بھی اس پہ کچھ کریں گے یا بس فتم نہیں اس کو یہ مکمل تیار ہو گئی ہے یہ کھنڈی کر کے فریزر میں رکھیں گے کھنڈی ہونے کے لیے فریزر میں رکھیں گے اور اس کے بعد پھر کھائیں گے مزے اڑائیں گے جی انشاءاللہ ماشاءاللہ آپ نے دیکھا سارا پرسس اور میں تو یہاں پہ دیکھ رہا تھا تو دیکھتے دیکھتے بہت ازموں میں پانی آرہا تھا بہت ہی مزے کی تیار ہو رہی امید ہے آپ کو بھی ربڑی کی رسپی جو آپ بہت ہی پسند آئے گی اور باقی یہاں پہ کیا کیا کچھ تیار ہو رہا ہے وہ بھی آپ کو ساتھ ساتھ دکھاتے رہیں گے یہ یہاں پہ پیک ہو رہا جی فریش دودھ اور یہاں پہ پیک ہونے کے بعد کافی سارے کسوٹ جو وہ یہاں پہ لینے کے لئے آتے ہیں دودھ جو وہ کافی صفائی اور نفاست کے ساتھ پیک کیا جاتا ہے یہاں پہ یہ بھی تیار ہونے لگائی جی پاکولا ملک شیک دودھ جگ میں ڈال دیا اور ساتھ ہی ڈال لیں گے طرف جگ کو مشین کے پرڑک لیا اور ساتھ ڈال لیں گے چینی دودھ جگ میں ڈال لیں گے پاکولا اور ساتھ میں تیار ہو رہا ہے جی سلائس ملک شیک ماشاء اللہ دھول کو اچھی طرح پھینڈی ہے اور اپر کنی حل ہو گئی یہ بھول کے ساتھ سلائس ملک شیک بھی تیار ہو گیا اور ساتھ میں پاکولا بھی تیار ہو گیا جانو ملک شیک یہ ہو تیار ہو گیا اور کسمر کے لیے جا رہے ہیں جی ماشاء اللہ ماشاء اللہ مبلی جو وہ ٹھڈی ہو گا ہمارے پاس آگئی اور ہمیں آپ کو ٹیس کر گئے ادھالیں ہمیں جو ٹیسی تیار ہوئی جاتا ہے آپ کو پتہ کیا رہا کہ پاکولا پس پھینڈی کے لئے دوہ اس ملک شیک لوگ جو پسیار ہو گیا جو پسیار ہو گیا موسیقی یہاں پہ یہاں پہ جتنی بھی ایٹمز جوگو بنی جاتی وہ بہت مزے کی طائر ہوتی ہیں ار آپ کو ہماری آج کی ویڈیا جو کیسی یا کی کمیونٹ کردے کے آپ کو بتا دینا ہے امید آپ کو ہماری آج کی ویڈیو جو پسند ہے کی پسند ہے تو اسے لائک کر دیجئے گا شیئر کر دیجئے گا اپنے دوستے باپ کے ساتھ اور جو دوستے ہمارے چینل میں نئے ہیں وہ ہمارے چینل میں پسکرائب کر رہے ہیں اور میل آئیکن پر ضرور کلک کر دیجئے گا تاکہ ہماری ہر نئی انوال ویڈیو کو نوٹکیشن آپ تک فوراں پہنچیں دعاوں میں یاد رکھے گا اپنا خیار رکھے گا اپنے بزرگوں کا خیار رکھے گا اور اسی کے ساتھ ہمیں دیجئے اجازت صدا کچھ رہے ہیں اللہ حافظ راجبور دیری اوز پر یہ تمام چیزیں جو آئے ہیں وہ ہر وقت اویلے بل ہیں اور تمام چیزیں جو آئے ہیں ماشاء اللہ دور سے تیار ہوتی ہیں آپ کوئن میں سے کوئی بھی چیز چاہیے ہو آپ فوراں آگے آرڈر لگا کے تو لے سکتے ہیں یہاں سے اس کے علاوہ یہ تمام چیزیں جو آئے ہیں یہ بھی راجبور دیری اوز پر اوراں سے دسکیاب ہیں یہ کیلس یہ ہے موسیقی